بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزوان ساجر گندلہ چودہ اپریل سال دو ہزار اکیز تحریک لبیک کے اتجاج اور پابندی پر طالبان کا ایک عام بیان آیا ہے جس کے بعد سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے پابندی کس کے کہنے پر لگائی گئی اس حوالے سے نام بھی سامنے آیا ہے اس پر بھی آج ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو تحریک لبیک کے ہم ہی ہیں اب ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آج ویڈیو میں بات ہوگی لیکن ہوا وہی ہے جس کا خوف تھا کہ ہم نے دیکھا انٹی ٹیروزم ایکٹ انہیں سو ستانوے کے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کے لیے وزارت داخلہ نے اس پر سائن کر دی ہیں اور سمری وفاقی کابینہ کے طرف بھیج دی گئی ہے اور اب جو پچھلے دو تین دن کے واقعات ہیں وہ آپ سامنے لائیں ایک وقت تھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر اس جماعت کے لوگ حامی بنیں اور جب مولانا خادم رزوی صاحب کی وفات ہوئی تو تمام طرح ان کی سخت زمان کے باوجود لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ کم از کم ختم نبوت کے معاملے میں زبردست طریقے سے انہوں نے فائٹ کی ہے لیکن ہمیشہ جب بھی آپ ریاست کے سامنے حکومت کے سامنے جب آپ کوئی متعاربہ رکھتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی گنجائش رکھتے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو فیس سیونگ ملے واپسی کا راستہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دو جمعہ دو چار پر کھڑے رہے اور ریاست آپ کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے یہ ایک فطری عمل ہے ورنہ وہ ریاست ریاست نہیں رہتی اور اس کی جو طاقت ہے اس کی سالمیت ہے اس پر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں ہر سیاسیات کا بندہ تھوڑا بہت بھی فہم رکھنے والا یہ بات سمجھتا ہے اب یہاں پر چونکہ غیر لچکدار رویہ سامنے آ رہا تھا اور جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی گئی اب یہ نہیں کہ صرف پولیس والے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا نقصان ہوا بلکہ بہت زیادہ نقصان تحریکی جو لبیک پاکستان تنظیم ہے اس کے کارکنوں عام پاکستانیوں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا جو محبت اور عشق کے جذبے سے لبرید ہو کر اس اکامن کاز کے لیے ایک اچھے مشن کے لیے نکلے لیکن یہ اتجاج جب تحریک اور جماعت کے آتھوں سے نکلا پھر متشدد لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور ذمہ داریہ میں آپ کو پہلے ویڈیوز کے اندر ذکر کر چکا ہوں اس جماعت پر ہی ذمہ داریہ ہے پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ شر پساند داخل ہو گئے تھے کیونکہ آپ جب پہلے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ میسیج دے رہے ہوتے ہیں عموماً آپ کے جلسوں کے اندر جو تقریریں ہیں وہ بھی آپ کی فکر کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے اگر تو آپ لوگوں کی کوئی موٹیویشن دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے پرآمن کرنا ہے ہماری جد و جو پرآمن ہوگی ہم کسی قسم کی تشدد کی مضمت کرتے ہیں جب آپ ایسی بات کریں گے تو کارکن بھی اچھا میسیج لے گے جیکن جب آپ ہر تقریر کے اندر کہیں گے کہ ہم اڑا دیں گے ہم ابھی اسلام آباد میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم وہ کر دیں گے ہم ہاتھ سے پکڑ کر نیازی کا گریبان پکڑیں گے دوسرے کا پکڑیں گے تو بالاخر ایک ایسا وقت آتا ہے حکومتوں کو اس معاملے پر سٹینڈ لینا پڑتا ہے اور اب یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ ایک تو جو مولانا سعید رزوی ہیں حافظ سعید رزوی صاحب ان پر بھی کیس چلے گے چونکہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی زخمی ہوئے چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا بڑا پریشر ہے حکومت پر وہ کہتے ہیں ہمیں آپ قربانی کا بخرا بناتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے پابندی بھی لگا دیا ہے تو بار بار جو ہمیں مارا گیا ہے اس کا کیا بنے گا چونکہ ریاستی حکومتی ادارہ ہے تو اس لیے اس نے اب جو ہے وہ اس حوالے سے ان پر کیس چلے گا ایانیت جرم کے تحت چلے گا اور آگے جا کر یقیناً ان کی اس معاملے کے اندر جب سیون ایٹی اے بھی دہشتگردی کی دفعات لگیں گی پوری شورہ پر اور ان کو تھوڑا بہت جس طرح ہوتا ہے وہ گسیٹا جائے گا اس معاملے کے اندر تو بالآخر جو ہے باقی جو پاکستان کے اندر بینڈ آرگنائزیشن کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے حکومت نے جس پر بھی پابندی لگائی ہے سپاہ صحابہ ہو تحریک فقہ جعفریہ ہو یا کوئی اور جماعت ہو حتیٰ کے لشکر تیبہ آپ نے دیکھا نام بدل کر ساری جماعتیں وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں نام بدل جاتا ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بارال اثر اس کا ضرور پڑتا ہے بینالقوامی صدح پر ملکی صدح پر اور لوگوں کا جو فیوچر ہے ایک بڑی تعداد کے اندر اب جب سینکڑوں ہزاروں لوگوں پر مقدمات قائم ہوں گے وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے معاملات جب اس طرح بڑھ جائیں گے تو آپ دیکھیں کتنا اور زیادہ نقصان ہوگا پہلے آج میں حیران ہوا اس منٹیلٹی پر اس ذہن پر جو شریعت کا نام لے کر آج جو ہے جنرل ہسپیٹل کی امرجنسی وارٹ پر تشدد جو ہے وہاں پر پتھراؤ اور لاتھی چارج کرنے کے لیے پورا محول بنا رہے تھے میں نے کہا کیا بات ہے اب اس ذہن کی جہاں پر جو ہے وہ ہمارے نبی محترم نبی رحمت اللہ علمین اس کی امت اپنا علاج کروانے آئی ہے تو وہاں بھی اس کا بس ذہن ہے کسی نے ایسے بن گیا ہے ٹریننگ ہے نہیں تربیت نہیں ہے پتہ نہیں ہے بس آگے جھونک دیا تو اب حکومت نے طریقے لبیق پر تو پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا لیکن ایک اور مشکل پیدا ہو گئی ہے اور وہ مشکل بڑی عجیب ہے اس وقت جو ہے اس سے قبل دیوبند مقتبہ فکر میں صرف معلومات کے لیے بات کر رہوں میرا ہرگی جو متمہ نظر ہے وہ کوئی فرقہ ورانہ یا ایسی گفتگو کرنا نہیں ہے دیوبند مقتبہ فکر کے اندر کچھ ایسی آرگنائزیشن ہے جیسے تحریک تالبان پاکستان اسی سے نکلی اور سپاہ صحابہ لشکر جھنگ بھی وہ بھی اسی سے نکلے اسی مقتبہ فکر سے تو ان پر یہ دبا تھا کہ ان کے دیشتگردوں سے تعلقات ہیں اور یہ تیروریسٹ آرگنائزیشنز ہیں دوسرے طرف اہل تشریع کے اندر بھی فقہ جعفریا اور کچھ اور جماعتیں نکلی ان پر الزام وہ بینڈ آرگنائزیشن میں اہل حدیث کے اندر وہ ایک یعنی لشکر تیبہ اگرچہ ان کا کوئی ایسا کوئی دیشتگردی سے ان کا تعلق نہیں لے کر بہت چکے کشمیر کے معاملے کے اندر ایک عالمی طور پر جو اوورال جو مغربی دیشتگردی ہے اس کا شکار ہوئے ہیں ویسے ان کی ہمیشہ پرامن جد و جود رہی ہے اور کشمیر کے لوگوں کی حریت کی جد و جود رہی ہے بہرحل اس کو کل ادم قرار دیا گیا اور کئی بردبہ نام ان کو تبدیل کرنا پڑا اب یہاں پر بریلوی مکتبہ فکر کے اندر یہ بات جو لوگ میرے ساتھ انہوں نے کی بھی بہت سارے لوگوں نے کہ ہمارا جو ہے وہ یہ شناخ تھی کہ ہمیں کوئی یہ تانہ بھی نہیں دے سکتا تھا کہ ان کی کوئی جماعت متشدد یا دہشتگردانہ قسم کی سرگرمیاں یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو آپ عرف عام کے اندر بدماشی کہتے ہیں یا کوئی آ سکتی ہے لیکن اب وہ جو لیبل ہے وہ اب اس طرح کا ملتا جلتا لگ گیا ہے اور اب یہ پوزیشن آئی ہے کہ تحریک تالبان پاکستان نے سعید رزوی صاحب کی حمایت کی ہے تحریک لبیک کی اور جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے جو علامیہ جاری کیا ہے اور پریس رلید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ میں ذرا اس کا مطنعہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر ہم اگلے جو عام معاملات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیٹر پیڑ پر یہ میرے سامنے ہے میں پڑھ رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی مضامت کی مضامت پر یعنی تحریک لبیک پاکستان کی مضامت پر تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ گدشتہ تین روز سے ملک کے کئی شہروں میں اتجاج درنوں اور تشدد کے واقعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں یہ بڑی عام عبارت ہے ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی مزید ہائی الائٹ ہوگی یہ معاملات بال وہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں موصول ہو رہی تھی جس کی اصل وجہ حکومت پاکستان کا تحریک کے لبیک پاکستان نامی تنظیم کے ساتھ کیا گیا بعضوں کی خلاف وردی اور ان کے سربراہ مولانا سعد رضوی کو گرفتار کرنا ہے پچھلے سال حکومت نے ان کے ساتھ فرانسوی صویر کو ملک بدر کرنے اور ان کی مصنوعات پر پابندی لگانے سبیت کئی نکتوں پر معاہدہ کیا جس سے اب آنے پر جو کفریہ مقاصد کی خاطر پیچھے آٹ گئے اب وقت آنے پر وہ کہتے ہیں کفریہ مقاصد کی خاطر پیچھے آٹ گئے کفریہ مقاصد تحریک لبیک کارکنان نے بھی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی کٹ پسلی پولیس تحریک لبیک اور پولیس کے کئی افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے جبکہ درجنوں کارکنوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا جو ان نام نیاز اسلامی اداروں ریاست مدینہ کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے ہم غم کی اس گھڑی میں نمو سے رسالت پر جان قربان کرنے والوں کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کو غیرت دکھانے اور اسکری اداروں کو ان کی اوقات یاد دلانے پر یہ دردتوچھو کریں اسکری اداروں کو ان کی اوقات یاد دلانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم ان شہدہ کے خون کے کترے کترے کا حساب لیں گے اور انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اور اسکری ادارے ہمیشہ سے ناقابل اعتماد وعدہ خلاف اور دروگو رہے ہیں لہذا ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف مسلح جدوجود ہی اس مسئلے کا حل ہے یہ محمد خراسانی ترجمان تحریک طالبان پاکستان نے یہ پریس ریلیز جاری کیا اور آپ اندازہ کر لیں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں یہ بقیدہ دعوت دی ہے جو پریس ریلیز کر دی ہے وہ ہمارے ساتھ ملے اور پاکستان کی ریاست فوج اور اداروں کے خلاف مسلح بغاوت جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہی حال ہے کہ یہاں پر دماکے کرو دہشت گردی کرو یہ بڑی خطرناک سٹیٹ جو ہے اب دیکھو اس پر امید تو ان کو لگی کہ کوئی ایسی جماعت ہے جہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ راہ میٹیریل مل سکتا ہے یہ اب تحریک لبیک پاکستان کی جو لیڈرچپ ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی وہ کہاں سے ہوش کے ناخن لے کر اصل معاملے تک پہنچ سکتے ہیں کہاں تک ہماری حدود ہے معاملہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن میں اب آپ کے سامنے یہ انتائی میں اس پر بہت بات کرنا جاتا تھا لیکن وقت آگے مختصار ہو رہا ہے تو اب جو ایک بات تو بتائی گئی کہ جس شخص نے کہا وہ ہے عثمان بزدار وزیراعالہ پنجاب ان کے طرح سے سمری بیجے گئی کہ یہ تحریک لبیک کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ دہشت گردانہ ہیں اس پر پابندی لگائے جائے اور وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں چونکہ پنجاب حکومت نے اس پر سفارش کی ہے اب یہ تو زیرہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ایکٹیوٹیز بھی ہوئی ہیں اور وہ اب جو بات آج شیخ رشید نے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تحریک تعلیمان والے بہت تیاری میں تھے پولیس اور رینجر نے دس کنٹوں میں صورتحال پر قابو پا لیا مذاقرات میں گنجائش رکھی جاتی ہے ریاست کے معاملات کو ملوضے خاصر رکھا جاتا ہے ہماری بڑی کوشش تھی لیکن وہ ہر صورت فیضہ بات آنا چاہتے تھے یہ لوگ ایسا مساودہ چاہتے تھے جس سے سارے یورپ کے لوگ فارغ ہو جائیں یہ بات میں مسلسل آپ کو دو تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں معاملات ہیں کہ یورپ سے سارے فارغ ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے اب یہ مساودے پر اختلاف ہوا ہے یعنی حکومت ابھی تک بھی کمیٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں معاملہ لے جانے کے لیے تیار ہے لیکن جو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں وہ اگر ہم پوری کریں تو یہ ریاست کے بات کی بات نہیں ہے پاکستان کے بات کی تو اب کچھ نہ کچھ تو لچک دکھانی پڑتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ موٹر وے اور دیگر راستے بہال کر دیئیں گے مظاہرین میں دو پولیس اہلکار شہید ہوئے تین سو چالیس پولیل اہلکار زخمی ہوئے مظاہرین ہار صورت فید آباد اور اسلام آباد آنا چاہتے تھے ہم پور امن طریقے سے معاملات حل کرنے کے حق میں تھے ہمیں اپنے طور پر کام نہیں کرنے دیا گیا اور زید کرتے رہے پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے ہم پنجاب سے متعلق سمری کابینہ کو بیج رہے ہیں تحریک اللہ بیک پر پابندی کا فیصلہ انصلادہ رشدگردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے مذہبی جو جماعت کے سوشل میڈیا چلانے والے ان کو بڑا جو ایب وارننگ دی گئی اور میں بھی آپ کو کچھ اطلاعات ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر زیادہ ہائپر ہو کر ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے گالی گلوج اور جو زبان عموماً استعمال ہوتی ہے اس طرح کا جو معاملہ کر رہے ہیں امتی جو اس وقت ادارے ہیں وہ متارک ہیں اور ان کے خلاف بھی گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے اس لیے کچھ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ اعتیاد کریں اور حکمت اور تدبر کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ باقیدہ ایک وزیر داخلہ کی جو سٹیڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعت کے سوشل میڈیا چلانے والے لوگ سرنڈر کر دیں ریاست کے سامنے یعنی کوئی یوٹیوب پر کر رہا ہے ایک تو تیر رائے دینا رائے تو بندہ دے سکتا ہے لیکن ایک مسلسل اس کے حق میں جو مہم جو ہی ہے اور حکومت اور ریاست کو گالیوں والا جو کام سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر بھی ہے اس کو سرنڈر کرنے کی آفر کی گئی ہے اس رمباز میں پولیس سے رائفل چھین کر ایک شخص نے فائرنگ کر دی پولیس رینجر اور دیگر قانون نافت کرنے والے اداروں کا مشکور ہو اور یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اسلح چھین کر فائرنگ کر کے اس طرح کا محول توڑ پھوڑ اور یہ بہرحال پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں اور یہ لوگ جو ہے یہ بھی میرا خیال ہے اگر تھوڑا بہت ان کو سمجھایا جائے تو ان کا ارادہ ممکن ہے بدل جائے اور جو ان کا ذہن ہے برین واشنگ بڑی ضروری ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے کچھے ذہن کے لوگ وہ طالبان یا کوئی اس طرح کی جو آرگنیزیشن ہے ریاست کے خلاف کھڑے نہیں ہونا حکومت کے پر تنقید کی جا سکتی ہے اور پرامن طریقے سے اپنے نظریے اور فکر کا پرچار کرنے کا سب کو حق کا حاصل ہے اور پھر دیکھا جائے گا کہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں پرامن جد و جود کیلئے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان اور عالم اسلام کی افادت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ